السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج جو میں آپ کے سامنے پریشانی بیان کرنے والا ہوں وہ پریشانی ہر دوسرے تیسرے شخص کی مجبوری بن چکی ہے اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اگر آپ خاندان میں دیکھیں گے خاندان میں نہیں تو اپنے گھر میں ہی اگر دیکھیں گے تو ایک دو بندے ایسے آپ کو ضرور ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی موٹاپے کی وجہ سے میں پریشان ہو چکا ہوں کوئی کام نہیں کر پاتا ہوں پیٹ میں چربی جم چکی ہے جس کی وجہ سے چلنے میں بہت زیادہ دیقت ہوتی ہے موٹاپہ ہر دوسرے تیسرے شخص کی مجبوری بن چکی ہے آج کل تو آج میں آپ کے سامنے دس ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے ذریعے سے آپ موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا جو پیٹ بڑھ رہا ہے آپ کے پیٹ میں جو چربی ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں ان دس چیزوں کے ذریعے سے یقین جانئے اگر آپ ان دس چیزوں کو صحیح سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ موٹاپے کی جو شکایت ہے وہ بہت حد تک آپ کا بہتر ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا موٹاپے سے آپ چھٹکارہ پا جائیں گے دس چیزیں کیا ہے دوستوں غور سے سنیے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آج سے ہی ان چیزوں پر توجہ دینے کی کوشش کریں اگر توجہ دیں گے تو آپ کا موٹاپہ نہیں بڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ گھٹنا شروع ہو جائے گا پہلی چیز ہے دوستوں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں جب بھی آپ چاول کھائیں یا روٹی کھائیں کچھ بھی کھائیں تو خوب چبا کر کے کھائیں ہوتا ہے دوستوں کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو جل بازی میں بلکل جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور صحیح طور پر چباتے نہیں ہیں اور صحیح طور پر جب ہم چبائیں گے نہیں تو نا چبانے کی وجہ سے ہمارا حازمہ خراب ہوگا اور جب ہمارا حازمہ خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے موٹاپے پر گہرہ اثر پڑتا ہے اور ہمارا موٹاپہ پیٹ کا جو بڑھنا ہوتا ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جب آپ چبا کر کے کھائیں گے خوب چبا کر کے کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا موٹاپہ بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹے کا ایک چیز ہو گئی دوسری چیز ہے چائے کافی یا دودھ پیتے ہیں کچھ بھی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں چائے نہیں تو کافی پیتے ہیں کافی نہیں تو دودھ پیتے ہیں ان سب چیزوں میں آپ چینی کا کم سے کم استعمال کریں کوئی بھی چیز ہو آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں تو اس میں آپ چینی کا استعمال کم کیا کریں شکر کا بالکل کم سے کم یوز کریں اگر آپ چینی کا کم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہو پینے والی ہو یا کھانے والی ہو چینی کا کم استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے آپ کا موٹاپا بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹے گا ٹھیک ہے دوستو دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز ہے دوستو کہ باقائدگی سے ورزش کریں ایکسرسائز کریں دوڑیں اور طرح سے جو پیٹ کو کم کرنے کے جو فارمولے ہیں ایکسرسائز ہیں ورزش ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنے بدن کو کبھی زیادہ آرام نہ دیں آرام دینا چاہیے لیکن اتنا زیادہ آپ آرام نہ دیں کہ دن بھر آپ بیٹھے رہے بلکہ کسی نہ کسی کام میں آپ مصروف رہے کسی نہ کسی کام کو آپ کرتے رہے اگر یہ آپ فارمولہ آزمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا موٹاپا کم ہوگا ختم ہوگا اور پھر آپ کا موٹاپا بڑھے گا نہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ مشروبات کو جو پینے والی چیز ہے چاہے دودھ ہو پانی ہو یا پھر شربت ہو کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو پینے میں گھونٹ گھونٹ کر پیئیں مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک گلاس آپ نے لیا ایک گلاس کو آپ نے ایک ہی ساس میں پی لیا ایسا نہ کریں بلکل سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پیئیں گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں اس لئے ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ پیئیں تو تین سانس میں پیا کریں تین سانس میں اگر نہیں پیتے ہیں تو کم سے کم دو سانس میں پیئیں جانوروں کے طریقے سے نہ پیئیں جس طرح سے جانور ایک بار موہ دوبو دیتا ہے کسی چیز میں تو جب تک کہ ختم نہ ہو تب تک نہیں چھوڑتا ہے ایسا نہ کریں بلکہ ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ تین سانس میں یا دو سانس میں پیا کرو تو اگر آپ کسی چیز کو پینے میں چاہے وہ دودھ ہو پانی ہو شربہ تو کوئی بھی چیز ہو آپ جب بھی پیئیں تو سکون کے ساتھ ایک ایک گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں اگر ایسا پیتے ہیں تو یہ بلکل اچھا ہے اس کی وجہ سے آپ کا موٹاپا کم ہوگا بڑھے گا نہیں چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز ہے دوستوں ہر بار کھانے سے پہلے پانی ضرور پیئیں اور کھانے کے بعد کوشش کریں کہ پانی نہ پیا جائے ہم لوگ کرتے ہیں یہ دوستوں کہ کھانے سے پہلے پانی نہیں پیتے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں کھانا کھانے لگتے ہیں اس کے بعد خوب پانی پیتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کھانے سے تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے پانی پی لینا چاہیے جتنا بھی پانی پیئیں پی لیں دس پندرہ منٹ پہلے کھانا کھانے لگے اس کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے اس کے دوران صرف کھانا ہی کھانا چاہیے اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا مٹاپا بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹے گا ٹھیک ہے دوستوں پانچ چیزیں ہو گئی چھٹی چیز ہے دوستوں کہ کھانے کے ساتھ سلاد لازمی رکھیں سلاد آپ کھانے کے ساتھ ضرور کھائیں اس کی وجہ سے آپ کا حازمہ صحیح رہے گا اور جب حازمہ صحیح رہے گا تو پھر آپ کا پورا جسم صحیح رہے گا کھانا ختم کرنے سے پہلے سلاد کھا لیں کھانا آپ دیکھیں کہ ختم ہو چکا ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سلاد ضرور کھائیں سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا آپ کے جسم کے لئے فائدے من ثابت ہوگا اور آپ کا جو مٹاپا بڑھ رہا ہے وہ مٹاپا گھٹ جائے گا ٹھیک ہے اور مٹاپا نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے دوستوں کتنی چیزیں ہو گئی چھے چیزیں ہو گئی ساتھویں چیزیں دوستوں غصہ سے پرہیز کریں زیادہ غصہ کرنا مٹاپے کو اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے زیادہ اگر غصہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مٹاپا اور زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کا مٹاپا نہیں بڑھے گا بلکل گھٹے گا ٹھیک ہے دوستوں کتنی چیزیں ہو گئی ساتھ چیزیں اور آٹھویں چیزیں دوستوں آہستہ آہستہ وزن کم کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو دوستوں کہ بلکل اب ہمیں وزن کم کرنا ہے تو کم کرنا ہے اور دن بھر اپنے جسم کو تکلیف دیں دن بھر آپ جو ہے ورزش کرتے رہیں ایکسرسائز کرتے رہیں بدن کو بلکل تھکا دیں ایسا نہ کریں بلکہ دیرے دیرے کم کرنے کی کوشش کریں اگر دیرے دیرے آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے تو کم ہو ہی جائے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی آپ کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستوں کتنی چیزیں ہو گئی آٹھ چیزیں ہو گئی دوستوں نوی چیز ہے کہ اپنا وزن ہر ہفتے چیک کریں ہر ہفتے دیکھیں کہ میں اس ہفتے کتنا کم ہوا ہوں اگر اس طور پر آپ چیک کرتے رہیں گے اور نوٹ کرتے رہیں گے زیادہ ہمارا وزن کم ہوا ہے اور اس ہفتے میں نے کیا کیا کھایا تھا اور کیا 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 تھا جس کی وجہ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جسم کیا چاہتا ہے وزن کم کرنے کے لئے ٹھیک ہے نو چیزیں ہو گئی دوستوں دسویں چیز ہے میٹھی چیزوں سے آپ پرہیز کریں کوئی بھی میٹھی چیز آپ کھا رہے ہیں جس میں چینی کا استعمال ہے جس میں شکر کا استعمال ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو زیادہ استعمال نہ کریں کوئی بھی میٹھی چیز ہو چاہے شکر ہو پھر کوئی بھی چیز ہو میٹھی چیزوں سے اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اچھا ہے اس سے آپ اگر پرہیز کرتے ہیں تو آپ کا مٹاپہ کم ہوگا اور آپ جو مٹاپے سے پریشان ہیں وہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی دوستو یہ دس چیزیں ایسی تھی جو بہت زیادہ انپورٹنٹ تھی اگر آپ اپنے بدن کو کم کرنا چاہتے ہیں مٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں پیٹ جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں پیٹ کی چربی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کریں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں جن چیزوں کو جن چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنے جسم کو گھٹانا چاہتے ہیں اگر آپ مٹاپے سے پریشان ہیں اور اس مٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ انپورٹنٹ ہیں بزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور خاص کر ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو مٹاپے سے پریشان ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ